آج جمعہ سلمبارک پہ پچاس منٹ کا خطاب میں نے اسی موضوع پہ کیا لیکن پھر بھی آیا تاکہ کتنے قدم چلوں گا اللہ رب العزت اس قدم قصد کے جنت کا راستہ مبار فرما دے تو ہم یہاں پہ اسی نیت سے آئے ہیں کہ ہمارے پاس دو راستے چھے ایک راستہ بغیرت بن کر اپنے گھار میں بیٹھنے کا اور دوسرا راستہ بغیرت مند آشکہ مصطفہ بن کر سرکار کریم کے نام پر سڑک میں نکلنے کا تو ہم نے وہ جذبے کا ادار کیا اور فرانس کی جو حکومت ہے اسے پیغام دیا اپنی حکومت کو متنبع کیا غیرت علائی توجہ علائی کہ اگر آپ ہم اسے انسالت کی بات کرتے ہیں تو آج آپ کے پاس بھوکا ہے سلطان عبدالحمید خان جو ترکی کا بادشاہ تھا اس کی سنت کو زندہ کریں اور انہیں بتا دیں کہ اگر تم یہ کاروائیاں رکھ ہوگے ہم صرف تم سے تعلقات ختم نہیں کریں گے ہم تمہارے ملک کا خاتمہ کر دیں نموس ملک کو اس عرجے اس زمین پر اس دنیا پر پرقرار نہیں دیکھنا چاہتے جو نموس رسالت پر حملے کرنے والی ہے ہم پورے کے پورے ملک دباہ کر دیں گے ہمارے نظیر سر سے عظیب طریق اگر چیز ہے تو وہ نموس رسالت کا خطب ہو جائے اور عبدالحمید اقبال کا پیغام سنا کر گفتگو ختم کروں تیبو سلطان کے دربار پر سیدی محمد اقبال جو اس کا پیامبر ہے جب انہوں نے مراقبہ کیا بائی نکلے پوچھنے والے نے پوچھا سوال کرنے والے نے سوال کیا اے شائر مشرق علامہ محمد اقبال تیبو سلطان جس نے اسلام کی جتوجود کی مسلمانوں کی حیثت کے لئے اس نے قدم بڑھایا بتاؤ اس کے مدار پر مراقبہ کیا تمہیں ملا کیا اس نے کہا علامہ محمد اقبال جیسے مرد قلندر نے حکیم الامت نے شائر مشرق نے شائر اسلام نے پیغام دیا کہا لوگو سلطان تیبو کے مدار پر جب میں نے حاضری پیش کی مراقبہ کیا وہاں سے ایک آباد آئی کہ اگر آج کے مصطفیٰ بن کر عزت کی زندگی گدار سکتے ہو تو گدارو اگر نہیں گدار سکتے تو آج کے مصطفیٰ بن کر مرد تو سکتے ہو اگر عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے عزت کے ساتھ مرد تو سکتے ہو عزت کے ساتھ جینا ہے تو مادم رد بھی بن کے جیو عزت کے ساتھ مرنا ہے تو مفتاز قادری بن کے مرد اللہ رب عزت بس یہی عقیدہ رکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتی کہتے ہیں یا مصطفیٰ اللہ کہتے ہیں